اسلام علیکم ویلکم میرے چینل خوشنما ہے جہاں آج میں بتانے جا رہی ہوں بٹر پنیر کے ریسپی جو بہتی سمپل طریقے سے میں نے بنایا بتایا ہے اور اس کا جو پنیر ہے بہتی سوپٹ بن کے تیار ہوتا ہے اور گریوی بہتی رچ بن کے تیار ہوتی ہے ایزی ہے سمپل ہے انگریرنس دم سمپل ہے مین تو گھر کا ہے ایزی بے پہ بنا ہوا ہے اور بہتی ایزلی بن کے تیار ہو جاتا ہے چلی دیکھ لیتے کیسے بنتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلے ایک ہم کڑھائی لینے ہوں گے جس میں میں نے سب سے پہلے آئل لے لیا ہے کیونکہ بٹر جلے نا پھر ہم بٹر ڈال دیں گے ملٹ ہونے دیں گے میڈیم ہیٹ رکھیں گے ابھی ہلکا سا مکس کر دیں گے آفیس میں ہم کچھ گھرے مسالے ڈال دیں گے جیتری ہے الائچی اور دالچینی ہے ہلکا سا ایک منٹ تک پکا لیں گے اسے تھوڑا سا اس کا خوشبو آ جائے آفیس میں ہم پیاج ایٹ کر دیں گے پیاج ڈالنے کے بعد ہم ٹاماٹو ڈال دیں گے ہلکا سا پیاز کو فرائی کریں گے پھر ٹاماٹو ڈالیں گے ٹاماٹو بھی میں نے رفلی کاٹ لیا تھا آفیس میں کچھ ادھا پلسن دھنیا اور ہریمش ڈال دیں گے یہ سب ڈالنے کے بعد پکا لیں گے اچھے سے ہم اسے جب تک پکائیں گے کہ سائیڈ میں آئل نہیں آ جائے ہمیں تب تک اسے پکانا ہے پھر اس میں ہم کاجو ڈال دیں گے اس کو ضرور ڈال لیے گا اس سے فلیور اور گریوی کا ٹیکچر بہت چینج ہو جاتا ہے بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے مکس کر لیں گے اچھے سے پھر کچھ پودر مسالہ ڈال دیں گے نمک ڈال دیں گے نمک ہمیں ٹیسٹ کے حساب سے ڈالنا ہے بٹر بھی نمکین ہوتی ہے تو اس حساب سے آپ توہ سا سمال کے نمک ڈال لیے گا لال مش پودر ڈال دیں گے دھنیا پودر ڈال دیں گے ہلکہ ہم اونج سے ٹو پینچ تک اس میں آرنج پھوٹ کلر ڈال دیں گے اس سے گریوی کا کلر بہت ہی اچھا آتا ہے اور پانیر وائٹ پائٹ اچھی نہیں لکھتے ایک لیئر پانیر پہ آرنج کلر کا ہو جاتا ہے بہت ہی خوبصورت دیکھتا ہے کلر سے گریوی بھی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تھوڑ کلرنگ ہو جاتا ہے تو اسے ہمیں اچھے سے پکا لینا ہے کہ ہلکہ سا آئل سیڈ میں آ جائے اور اچھے سے مسالہ تھوڑ سا پک جائے تب تک ہمیں اسے لو فلیم میں پانچ میٹ تک پکا لینا ہے کہ مسالہ تھوڑ سا پک جانا چاہیے اور اس کا آئل دم اوپر آ جائے اس طریقے سے تھوڑ سا اور ہمیں اسے بھونچ لینا ہے کہ جب ہم مسالہ بھونچے تو ہمیں زیادہ وقت نہیں لگے یہ دیکھیں سیڈ میں آئل آنے لگا ہے تھوڑا سا اور ہم اسے بھونچ لیں گے یہ اچھے سے بھونچ جائے گا پھر اس کا ایک ہمیں فائن پیسٹ بنا لینا ہے ہمیں پانی کا یوز نہیں کرنا ہے بہت ہی گھاڑا پیسٹ بن کے تیار ہوگا اس طریقے سے دیکھے بھونچ گیا ہے تھنڈا کر کر ہمیں اسے گرائن کننا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تب ہی ہمیں اس کو اچھے سے گرائن کر لیں گے پھر دوسری طرف ہمیں ایک پان لیں گے جس میں ہمیں آئل لے لینا ہے اسی پان میں نے یوز کیا ہے اور پھر اس میں مکھن ڈال دیں گے ہیٹ میڈیم ہی رکھنا ہے ہیٹ میڈیم ہیٹ میں ہمیں پکانا ہے ہمیں مکھن لے لیا تھوڑا سا میل ٹھوڑ دیں گے مکس کر دیں گے اچھے سے پھر اس میں ہم پیسٹ ڈال دیں گے گرائن کیا ہوا یہ دیکھیں اس طریقے سے دم فائن پیسٹ ہمیں تیار کرنا ہے وہ ڈال دیں گے پورا یہ دیکھیں اسے اب زیادہ بھونجنے میں وقت ہمیں نہیں لگے گا کیونکہ یہ بہت اچھے سے پکا ہوا ہے مکسی میں تھوڑا سا پیسٹ لگا ہوا تھا میں نے تھوڑا پانی ڈال کر رہی وہ بھی ڈال دیا ہے اچھے سے پورا ساپ کر کے ہمیں ڈال دینا ہے میڈیم ٹو ہائی فریم کر کے ہمیں اسے اچھے سے بھونج لیں گے کہ تب تک یہ سائیڈ میں آئل نہیں آ جائے تب تک ہمیں اسے اچھے سے بھونج لینا ہے یہ دیکھیں سائیڈ میں آئل آنا سورو ہو گیا ہے اس طریقے سے ہمیں بیج بیج میں چلاتے رہنا ہے کہ اچھے سے اسے بھونج لینا ہے یہ دیکھیں کلر اب چینج ہونے لگا ہے سائیڈ میں آئل بھی آ گیا ہے اس طریقے سے آ جائے گا اب اس میں ہم کریم ڈال دیں گے میں نے دوت کی جمع ہوئی ملائی لیا ہے اس کو ہی اچھے سے بیٹ کیا ہے اس ہی کو یوز کیا ہے یہ لے لیں گے آدھر کپ تک لے لیں گے ہم اسے اچھے سے بیٹ کریں گے اور پھر سے ہم مکس کر دیں گے اچھے سے گریوی میں یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے مکس کر دیں گے اچھے سے اور میں نے جو بھی انگریڈنس یوز کیا ہے ڈالا ہے سب ڈسکرپشن باکس میں لکھا ہوا ہے آپ اس میں دیکھ لیجئے گا آپ اس میں کسوری میتھی ڈال دیں گے تھوڑا سا ہاتھ سے کرش کرتے ہوئے اور اسے تھوڑا سا روزٹ کر لیں گے ڈرائی تو یہ اس کی خوشپو بہت ہی اچھا آئے گا اور کرش کر کے میں ڈالنا ہے آدھر اسپون تک اس میں گرمہ سا ڈال دیں گے آدھر اسپون اس میں ہم چاٹ مسالہ ڈال دیں گے سب فلیور کے لیے ہے اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے چاٹ مسالی کا اس میں اور گرم مسالہ کا بھی اور پھر اس میں ہم ایٹ کر لیں گے کیچپ ٹیمیٹو کیچپ آپ کے پاس ٹیمیٹو کیچپ نہیں ہے تو آپ چینی بھی ڈال سکتے ہو شہد بھی ڈال سکتے ہو اپشنل نہیں ہے مگر ڈالیے گا ضرور اس سے فلیور بہت ہی اچھا آئے گا سب سے لاسٹ میں اب ہم پنیر ڈال دیں گے منی کیوپس میں اس طریقے سے پنیر کٹ کر لیا تھا ہمیں پنیر ادم لاسٹ میں ڈالنا ہے جب ہمیں کریوی اچھے سے پوری تیار ہو جائے بیچ بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ وہ ٹائٹ نہیں ہو جائے اس لئے ہمیں سب سے لاسٹ میں ڈالنا ہے آدھا کپ دود ڈال دیں گے آدھا کپ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے آپ کتنی گریوی رکھنا ہے اس میں تو اسی ڈارک گریوی ہوتی ہے تھک گریوی ہوتی ہے اس حساب سے پانی ڈال دیے گا مشکل سے ہمیں لو فلیم میں پانچ منٹ تک اسے ہمیں پکانا ہے یہ آئل سائیڈ میں آ جائے تب تک ہمیں لو فلیم ہائی فلیم کر کے پکا لینا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور لازیز بٹر پانی بن کے تیار ہوگی یہ دیکھیں کتنہ اچھا کلر آیا ہے پانی کا کلر بہت ہی اچھا ہے گریوی بہت ہی رچ بن کے تیار ہوئی ہے بہت ہی سیمپل میتھرڈ ہے ایزی طریقہ ہے میں تو گھر کا انگریڈنس ہے اب یہ ہم پلیٹنگ کے لیے تیار ہے پلیٹ کر لیں گے اسے ہم آپ کسی کے ساتھ بھی کھائیے پراؤٹھے کے ساتھ بٹر نان کے ساتھ چاوڑ کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اس طریقے سے سیمپل ایزی بٹر پانی بہت ہی ہے بہت ہی اچھی ہے موت وارٹرنگ ہے توہ سگانش کر دیں گے کریم سے اور دھنیو کی پتیوں سے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے کھانے میں تو لا جواب آئی ہے پلیس میہ چانہ کو سبکرائب کریے شیئر کریے لائک کریے ویڈیو کیسے لگی ہمیں یہ زہور بتائیے گا نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیک آن کا بٹن زہور پریس کریے تھانک یو موسیقا